نواز شریف کو چھائے ہفتوں کی رہائی کا پروانہ مل گیا نواز شریف کوٹ لقوت جیل سے جاتی عمرہ پہنچ گئے مطبالوں کا والہانہ استقبال، نارے بازی، رکس، مٹھائیاں تقسیم، گھرڈانس اور بکروں کا صدقہ بھی دیا نواز شریف کارکنان کے ناروں کا جواب ہاتھ ہلا کر دیتے رہے سابق وزیراعظم کے گھر پہنچنے پر شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے گلے بھی ملے سپریم کورٹ کا نواز شریف کی زمانت سے متعلق تحریری فیصلہ نواز شریف کی طبی بنیادوں پر چھائے ہفتوں کے لیے زمانت منظور کی گئی چھائے ہفتے بعد زمانت آج خود منصور ہو جائے گی نواز شریف کے بیرون ملک جانے پر پابند دیا ہے نواز شریف پاکستان میں ہی علاج کروا سکتے ہیں چھائے ہفتوں بعد خود کو خانون کے حوالے نہ کیا تو گرفتار کر لیا جائے گا نواز شریف کی سزا معطل ہوئی ختم نہیں کوئی بھی شخص قانون سے بالتر نہیں اب دیگر بیمار قیدی بھی عدالت سے ریلیف لے لیں گے وزیر طلا سید سمسام حسین بخاری ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کہتے ہیں عدالتی فیصلے میں لکھا ہے نواز کی ملک کے اندر علاج کروائیں گے پنجاب حکومت بھی یہی پیشکش کر رہی تھی جیل میں نواز شریف پر معامور ڈاکٹرز اب عوام کی خدمت کر سکیں گے رہائی کے فیصلے پر رد عمل نواز شریف کو زمانت ملنے پر متوالے خوشی سے نحال کوٹ لکپت جل کے باہر نوٹ نیچاور بکروں کا صدقہ دیا گیا گوڑ ڈانس کا شاندار مظاہرہ نصیر آباد آفیس میں بھی نارے بازی شکرانے کے نوافل ادا کارکنان نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی سیفل ملوک خوکر کی قیادت میں کارکنان کی ریلی جاتی عمرہ کے داخلی دروازے پر پھولوں سے ویلکم لکھا آئی گوڑ کا شہبہ شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم نیب نے جب بلایا شہبہ شریف پیش ہوئے پھر بھی نام ایسیل میں ڈالا گیا وکیل شہبہ شریف شہبہ شریف کے احساسے کتنے ہیں کوئی دستاویزات ہیں تو عدالت کو دیں جسٹس ملک شہزاد کے ریمارکس شہبہ شریف کے اکاؤنٹ سے مشروف ٹرانزیکشنز ہوئیں وکیل نیب شہبہ شریف پوتی کیا یادت کے لیے بیرونے موجود جانا چاہتے ہیں وکیل شہبہ شریف وفاقی حکومت کا فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان خالج جساتزہ کا دھرنا دوسرے روز میں داخل مظاہرین نے سڑک پر ہی ڈیرے ڈال لیے اتجاجی کیمپ میں بستر کا احتمام مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان گزشتہ دور حکومت میں تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی گئی ہماری حکومت یقصہ نظام تعلیم رائج کرے گی پاکستان ایٹمی طاقت ہے اس کی بدالت ہی سی پیک بن رہا ہے گورنمنٹ کالج ٹرانشپ میں عظم استحقام پاکستان کے عنوان سے تقریب وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا خطاب غلط سوالوں کے ٹھیک جواب کیسے دیں نمی جماعت کے ریاضی کے پرچے میں چھائے نمبر کے تین سوالات غلط تحریر لاہور بورڈ کی غلطی طلبہ نے سر پکڑ لیے طلبہ کا بورڈ سے غلط سوالات کے پورے نمبر دینے کا مطالبہ وزیر اعلیٰ نے پولیس کو گوڈ گورنرز پابلک سروس ڈیلیوری کے لیے گائیڈ لائن دے دی اسمان گزدار کہتے ہیں بیروکریسی کو کام کی پوری آزادی ہے ریزلٹ شاہید عوام کو اچھی خدمات کی فرامی حصورت یقینی بنائیں خراب کارکردگی والے افسران کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیرے صدارت اجلاف میں اہم فیصل قانون سازی کی جانبا ہم قدم تحریک انصاف کی یاور ابباس پابلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیرمن منتخف پی اے سی ٹو کے سترہ ارکان نے چیرمن کا انتخاب کیا حکومت کام نہیں صرف شور مچا رہی ہے عمران خان نے پینتیس وار این آر او کی بات کی مگر ثبوت ایک بھی نہیں دیا رہنمان ان لیک ملک احمد خان کی میڈیا سے دفتگی پاک فوج زندہ بات فوجی کیپ پہن کر پاک فوج سے ازاری ایک جہتی ریل مزدور اتحاد کے زیر احتمام پاک فوج سے ازاری ایک جہتی کے لیے مظاہرہ ریلو اتحاد کے عہدداروں اور ملازمین کی پھرپور شرکت پاک فوج کے حق میں نارے بازی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بھارت نے جاہریت کی تو مہتور جواب دیں گے مکرر ہیں بائیس اے بائیس بی کے خلاف نیا عدالتی فیصلہ مفترد ملک بھرکی وکلہ تنظیموں نے نئی جوڈیشن پالیسی کی مخالفت کر دی قاتل کے مقدمے کا چار روز میں فیصلہ کرنے پر بھی تحفظات کا اظہار ہائی کورٹ میں آل پاکستان وکلہ نمائندہ کنونشن کا علامیہ جاری صدر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمان چودری کہتے ہیں عدالتی اختیارات اس فیس کو دینا غیر آئینی ہے پچاس لاکھ سستے گھروں کی تعمیر میں آہم پیش رفت لاہور سمیت تین دیگر اضلاع میں اگلے مہینے منصوبہ شروع کرنے کا اعلان وزیر ہاؤزنگ کی زیر صدارت آہم اجلاس آرازی کے حصول اور تعمیراتی کام سے متعلق امور کا جائزہ ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ کا دنسی عملی اقدامات کی طرف آہم فیش رف شاد باغ محمود بوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے آرازی مختص کرنے کی حقمت عملی تیار پنجاب حکومت نے دو اپریل کو آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ایم ڈی واسا بریفنگ دیں گے سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت زلی انتظامیہ کے چوبیس پیٹرل پمپس کی نیلامی کا فورمولا تیار آٹ فال روڈ اور پیروزبور روڈ کے پیٹرل پمپس کی نیلامی چھے سے نو لاکھ روپے مقرر پہلے سے پمپ چلانے والے لیز ہولڈرز کو پہلی بولی کے مطابق قیمت عدا کرنے کا استحقاق دیا جائے گا سنتکاروں کی سہولت کے لیے ون وینڈو سروس سینٹر قائم نقشتہ بنظوری اور یوٹیلٹی بیل سمیتائیس کاروباری خدمات کا حصول آسان صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے افتتح کر دیا بولے ملک کو آسان کاروبار کے ممالک کی فیرست میں لائیں گے سنجیدہ سرمایہ کاروں کی ہر طرح معاونت کریں گے ایف بی آر افسران کے وقت کی ہول روڈ آمر تاجر برادری سے ملاقات ٹیکسز اور ریٹرنز فائل لنگ سے متعلق آگاہی دی ریٹرنز فائل کرنے کی تاریخ اکتیس مارچ تک بڑھا دی گئی کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال چھتیس ڈی ایسپیز کی معطلی کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی تحقیقات چلنے کا انکشاہ محکمیننگ کو آئری مکمل کر لی تھی متعدد افسران کی طلبی اور گرفتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے محکمین کی ساخ بچانے کے لیے افسران کو پہلے ہی سائیڈ لائن پر کر دیا بری شہر اور محکمانہ سزائیں گلے پڑ گئیں متعدد ڈی ایسپیز کو ایسپیز کے عہدے پر ترقی نہ ملی ڈی ایسپیز کے بعد سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز کی باری فہرش نے تیار پہلے وسائل دو پھر اعتصاب کرو آئی جی پنجاب کا حکومت سے شکوا امجد جاویز سلیمی کہتے ہیں حکومت نے پورس کو لا وارس رکھا ہوا ہے وقت کی دھول کی وجہ سے دکانوں میں تھانے بن گئے پولس کو بہتر بنانے کے لیے بہتر جگہ اور بہتر ماحول دینا ہوگا تھانا پرانا انارکلی کی قدیم عمارت بحالی کی افتتاحی تقریب سے خطاب سی سی پی او ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر افسران کی شرکت مطالعہ کے شوقین افراد کے لیے خوشکبری ایکسپو سینٹر میں سجے گا سستی کتابوں کا ملہ انگلیس لٹریسر بزنس آرٹ اور پنون لطیفہ کی کتابیں دستیاب ہوں گی ملہ انیس اپرل سے گیارہ روز تک جاری رہے گا کتابیں پچاس سے نوے فیصد ریائت پر دستیاب ہوں گی اور لاہور نیوز صحافت کے ساتھ ساتھ کھیل میں بھی آگے عمرا کرکٹ ٹورنمنٹ میں لاہور نیوز کی شاندار کامیابی سنسنی خیز مقابلے کے بعد جی نیوز کو شکست دی شاندار بیٹنگ جاندار بالنگ نے خوب کام دکھایا لاہور نیوز نے پہلے کھیل کا سٹھ سٹھ رنز بنائے جی نیوز کی ٹیم مقرر آورز میں تری سٹھ رنز بنا سکی موسیقی